کیا کراچی والوں کی سفری مشکلات آج سے ختم ہو جائے گی یا ابھی لمبا سفر ہے باقی گرین لائن بس نے آزمائشی طور پر آپریشن شروع کر دیا لیکن محدود پیمانے پر پچیس بسیں سو باٹھ سے دوپہر بارہ بجے تک چلائی جائیں گی اسٹاپ بھی کم کر دیے گئے دس جنوری سے باقاعدہ آپریشن شروع ہوگا ملک میں کرونا سے مزید سات مہیز انتقال کر گئے ان سی او سی کے مطابق چوبیس گھنٹے میں اٹھالیس ہزار ایک سو اٹھالیس ٹیسٹ کیے گئے تین سو ترے پن نئے کیسز رپورٹ ہوئے مضبط کیسز کی شرعہ صفر اشارہ سات تین رہی سائٹ کراچی میں پرانے کپڑے کے گودام میں آتیزت کی فائی برگیٹ کی چھ گاڑیوں کی مدد سے آگ پر کابو پا لیا گیا لاکھوں روپے کا کپڑا جل گیا پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھن کے باعث لاہور سے اسلام آباد جانے والی موٹر وے ایم ٹو ملتان جانے والی ایم ٹری سیالتور جانے والی ایم ایلیون اور ایم فور کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا کراچی میں سائل سمندر کے قریب دو دریا پر تیز افتار کار اُلٹ گئی دو افراد جانبہ کے ایک زخمی حلاق ہونے والوں کی شناز فہد اور خادم حسین کے نام سے ہوئی حوسی باغیوں کا سعودی عرب پر مزائلوں سے حملہ دو شہری جانبہ عرب میڈیا کے مطابق سعودی شہر جازان اور نجران کو نشانہ بنایا گیا دو شہری زخمی بھی ہوئے پیغمبر اسلام کی توہین آزادی ایسہار نہیں مذہبی آزادی کے خلاف ہے اسلام کی پیروی کرنے والے لوگوں کے مقدس جذبات کی توہین ہے روسی صدر ولاد امیر پیوچن نے مسلمانوں کے موقف کی تائید کر دی وزیراعظم عمران خان کا خیر مقدم ٹویٹر پیغام میں لکھا ولاد امیر پیوچن نے ہمارے موقف کی تائید کر دی اسلام و فوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمان قائدین کو یہ پیغام غیر مسلم رہنماؤں تک پہنچانا چاہیے مولانا فضل الرحمان کا بھی روسی صدر کو خراج تحسین اور نواز شریف ایک ڈاکو ملک کو تیس سال سے لوٹ کے ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے ان قریب میاں صاحب بھی واپس آئیں گے میری مسکرہات آپ کو بتاتی ہے کہ حالات کیا یہ کچھ ہونے والا ہے تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں نواز شریف آ رہے ہیں سزا ختم ہونے جا رہی ہے اوپوزیشن کی قیاس آرائیوں کا شور وزیراعظم ہاؤس تک پہنچ گیا عمران خان نے بھی دو ٹوف موقف دے دیا بولے ایک مجرم کی سزا کیسے ختم ہو سکتی ہے کیسے چوتھی بار وزیراعظم بن سکتا ہے اگر نواز شریف کی سزا ختم کرنی ہے تو ساری جیلیں کھول دینی چاہیے وزیراعظم نے کہا سزایافتہ شخص کی سزا ختم ہونا ممکن نہیں نواز شریف نے عوام کا پیسہ لوٹا آج تک حساب نہیں دیا خاندانوں میں جو ہے وہ ٹکٹ بانٹے گئے وزیراعظم نے اس کے اوپر بھی بہت شدید ناراضگی کا اظہار کیا پی ٹی آئی ایک خاندانی سیاست والی جماعت نہیں چیرمن پاکستان طریقہ انصاف نے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے سینٹر سے لے کے تحصیلوں تر طریقہ انصاف کی تمام تنظیمیں جو ہیں ان کو تحلیل کر دیا جائے عوام کا فیصلہ خلاف آیا پی ٹی آئی میں سنامی لایا پوری ٹیم فارق صرف کپتان برقرار رہا عمران خان نے تحلیل کرن صاف کا پورا تنظیمی دھانچہ توڑ دیا ایک کس ٹکنی کمیٹی بنا دی سفارشات دے گی پھر سپریم کمیٹی نئی تنظیم کھڑی کرے گی فواہ چودری نے کہا پی ٹی آئی خاندان سیاست والی جماعت نہیں اہم اجلاس میں پنجاب بلدیاتی انتخابات کی اقمت حملی تی وزیراعظم نے ٹکٹس کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لیا غلطیاں پنجاب پہ نہ دہرانے کی ہدایت عرض سر نو تنظیم نو جو ہے وہ بہت بہتر ہے البتہ میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں میری تجویز یہ ہے کہ اس وقت تک پرانی تنظیم کو کام کرنے چاہیے یہ ایک اصولی بات ہے جب تک نئی تنظیم ان پلیس نہیں ہو جاتی تحریک انصاف کے رہنمائے اجاز شاہدری نے وزیراعظم عمران خان کو فوری انٹرہ پارٹی الیکشن کرانے کا مشورہ دے دیا انٹرہ پارٹی الیکشن ایزی ایم پر کرانے کی تجویز بھی دے دی سماسے گفتگو کرتے ہوئے اجاز شاہدری نے کہا کہ نئی تنظیم بننے تک پرانی تنظیم کو کام کرتے رہنا چاہیے تیس مارچ کو مہنگائی مارچ اسلام آباد کے طرف روانہ ہوگا تیس مارچ کو وہاں پہنچے گا انشاءاللہ یہ ملک اور وطن کی ان نا اہل اور ناجائز حق پران سے نجات کا دن ہوگا تیس مارچ کو مہنگائی مارچ لے کر اسلام آباد جائیں گے ملک کے کونے کونے سے لوگ آئیں گے بولانا نے حکومت کو پیغام دے دیا بولے بلدیاتی الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ نے مداخلت نہیں کی ہم سرہتے ہیں سندھ میں ترمیلی بلدیاتی قانون نافذ العمل ہو گیا حیدرباد، میرپورخاص، سکھر، لارکانہ اور بنظیر آباد میں ٹاؤن کانسلز بنائی جائیں گی پروپرٹی ٹیکس ٹاؤن نیلسپل کانسلز جمع کریں گی پیسے دو پیسے پورے انیس کروڑ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی وی ریکاوری عمل درامت کیس کا فیصلہ سنا دیا پرویز رشید، اسحاق ڈار، عطا الحق قاسمی اور فواد حسن فواد سے وصولی کا حکم دے دیا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا آن لائن فراڈ، جال سازوں نے جالی کمپنی اور ایپ بنائی لوگوں سے ٹریڈنگ کروائی پیسہ دیا، منافع لینے والے مزید لوگوں کو لائے اور پھر کمپنی ختم، پیسہ حضم پاکستان بنایا، مسلمانوں کو علیدہ وطن دلوایا، عظیم قائد کہلایا قائد عظم محمد علی جناہ کا آج یوم پیدائش، قوم اپنے عظیم رہنما کی مکروز ہے، انہیں یاد کر رہی ہے مزار قائد پر گارز تبدیلی کی پروکار تقریب کو اچھے دیر میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کیڈٹس گارز کی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے کرسمس کی خوشیوں کے رنگ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری اپنا مذہبی تہوار جو شو خرش سے منا رہی ہے چرچ اس کو سجا دیا گیا، خصوصی دعایا تقریب کا انعقاد، ملکی سلامتی کے لیے دعائیں کیک کاتے جا رہے ہیں تہائف کا تبادلہ ہو رہا ہے، سانٹا کلاوس کی بچوں کے ساتھ سٹیل فیاں سمان، حق کا سمان، خوشی کا سمان، سچ کا سمان السلام علیکم، یہ اوار بےک و میں بلک کو اشخیط شرکتا ہے سماتھا رہی ہے جنہی ہے جنہی ہے سماتھا رہے ہیں سماتھا رہے ہیں سماتھا رہے ہیں سماتھا رہے ہیں پاکستان کا مقبولتری نیوز چینل چودہ سال کا ہو گیا حالات کیسے بھی ہو مشکلات جتنی بھی ہوں سما نے ہمیشہ ناظرین تک مصدقہ خبر پہنچائی لوگوں کا اعتماد جیتا اسلام علیکم میں ہوں حسن علی اور میں طرف سے سما ٹی وی کو بہت بہت مبارک ان کے فورٹین ایئرز جو ہے وہ کمل ہو گئی ہیں اور میری نیک خواہشات سما ٹی وی کی پوری ٹیم کے لیے ہے میں اپنی طرف سے اور اپنی جمعات کی طرف سے سما چینل کو اور ان سے وابستہ ان کے پوری منیجمنٹ ان کے ریپورٹر اور پوری ٹیم کو فورٹین اینیورسل پہ مبارک بات پیش کرتا ہوں سما ٹی وی کو بھی چودھویں سالگرہ بہت بہت مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں ٹیم سما کی لگن اور محنت سما نیوز کا یہ سال بھی کامیابیوں سے بھرپور رہا چیرمن عبدالعلم خان کا پیغام ادارے کے کارکنوں کو مبارک بات عبدالعلم خان نے کہا امید ہے آنے والے سالوں میں بھی ادارے کو مسلسل کامیابیان حاصل ہوتی رہیں گی سب کو سما نیوز کی چودھویں سالگرہ مبارک ہو میں نے نہیں خیال کہ امران بھائی کا جو یہ ڈیسیجن ہے ڈپارٹمنٹ کرکٹ کے حوالے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے ہر ڈیسیجن ٹھیک ہو سینئر پلئیرز سارے گئے بھی تھے لیکن امران بھائی کی سوئی اٹک گئی تھی انہوں نے کہا بس نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا اور پاکستان میں ڈپارٹمنٹ کرکٹ کے لیے طاقتور آواز بلند ہو گئی کرکٹ کی دنیا کے سوپر سٹار شاہد آفریدی کہتے ہیں امران خان کو ڈپارٹمنٹ کرکٹ بند کرنے سے منع کیا تھا مگر وہ نہ مانے لالا نے بتایا وہ بھارت کے خلاف میچ کرنے کا انتظار کرتے تھے